بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی کرم سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن بکشا آج کا بلوک شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں پانی بھر رہا ہوں کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ گرمیاں ہیں پرندوں کے لیے پانی بھر کے میں یہاں پہ بھی رکھتے ہوں یہاں سارا دن ایک دو بھی نہیں آتی پرندے آتے رہتے ہیں تو ان کو پانی بھی ملتا رہے گا تو اب یہ پھل ہو گیا کافی ہے اتنا پھر بعد میں دوبارہ سے اس کو چینج کرتے ہیں وہاں اس پہ بھی گھر والا نے کچھ نہ کچھ کل ڈال کے رکھا تھا اور یہاں پہ یہ جو روٹی بھچ جاتی ہے اس کو بھگو کے ڈال دیتے ہیں نرم ہو جاتی ہے پرندے کھا لیتے ہیں ابھی نیچے سے دانہ بھی لے کے آتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ڈال دیں تو بھئی یہ میں لے آیا ہوں یہاں پہ یہ باجرہ ہے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو اٹھا دیتے ہیں باجرہ اور پانی رکھ دیئے ابھی یہاں پہ باجرہ اور پانی رکھ دیئے ابھی ان کو بھی ان کے بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اب میں اوپر والے چھت پہ جاتا ہوں یہاں پہ نا اوپر والے چھت پہ جا کے یہ بھی ڈال دیتا ہوں تا کہ جو پرندے نیچے نہیں آئیں گے اوپر کم از کم کھا لیں تو ان کو ہم لے جلتے ہیں ٹھیک ہے اوپر والے چھت پہ ابھی میں اوپر والے چھت پہ آیا ہوں تو الحمدللہ کافی جو ہے ٹھنڈا ہے ابھی تک تو ویدر کیونکہ ابھی دھوپ نکلے گی بلکل کلیر ہے سارا تو ابھی تھوڑی دیر میں دھوپ نکلنی ہے تو وہ ہو جائے گا ابھی یہ چیزیں ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے پہلے پیسز کر لیتے ہیں پھر ان کو ڈالتے ہیں پیسز کر کے میں نے جو ہے وہ ڈال دی ہیں ابھی پرندے آئیں گے وہ کھا لیں گے موسٹی اس ٹائم پہ جو ہے وہ کبھے ہی زیادہ آتے ہیں تو ابھی تھوڑی بھوٹی چھت کے اوپر ہی میں ہم واپ کر لیتا ہوں آج باہر جانے کو بالکل دل نہیں ہے تو جو دوسرا دانہ تھا جو کہ ہم باہر ڈالنے جا رہے تھے آپ کو بتا ہے وہ آئی تھنک تو کل میں نہیں آ گیا باہر تو میرے حاضر میرے اببو جو ہیں وہ سارا ڈال آئے ہیں کیونکہ مجھے شاپر نہیں کیچن میں نظر آیا تو باجرہ تھا تو باجرہ ہم توتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ کو بتا ہمارے پاس دو توتے بھی ہیں کوکٹل تو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں نے کہا چلیں پرندوں جو چڑیا وغیرہ ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں ساتھ میں جو میں نے یہ سوکی روٹییں ان کو بھی ڈال دی ہے تو چلیں ہم دو اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس رضا کے بدلے اللہ تعالی ہمارے ریس میں اضافہ فرمائے آمین تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور سپیشلی آج کل گرمی ہے نا تو چھات کے اوپر جنر تھوڑی سی چھاؤں ہو اور آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہاں پرندے آسکتے ہیں تو وہاں پر پانی کا مٹکا یا کسی بھی چیز میں آجیسے جس برطن میں میں نے رکھا ہے پنجابی میں اس کو بھئی دعا بڑا بھولتے ہیں اس کے اندر میں نے کہا ہمارے گر پڑا ہوا دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم پانی آج کل رکھ رہے ہیں تو اس طرح پرندے بھی بھئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی کی محلو کی حدمت کریں گے تو آپ کو دعا ہی دے گی ابھی میں کچن میں ہوں یہاں تو میں نے بھئی گرم پانی رکھا ہے کیوں کہ بھئی میں یہ پانی اس لیے رکھا ہے کہ پینڈی بھی پینی ہے اور میں نے ہیل سے گیس لیے یہ لیکھیں ابھی آن تھا چولہ ابھی جو ہے گیس جا چکی ہے ایک دفعہ دوبارہ محلو کیا آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید کہ گیس آجائیں یہاں پہ دوبارہ میں نے چولہ آن کی گیس تو آگئی ہے تو بھی یہاں پانی رکھ لیتے ہیں یہ پانی بھئی گرین ٹی کے لیے رکھا ہے تو گرین ٹی میں نے یہاں پہ ٹی بیک نکال لیا اور فریچی میں سے دیکھتے ہیں کہ بھئی شہد پڑا ہوئے لیے تو یہ شہد بھی ہے پتہ نہیں ہے اس لیے ہوتا ہے کہ نہیں لیکن میں تو ویٹ لوس کرنے کے لیے یوز کر لیتا ہوں کیونکہ چینی سے جو ہے وہ کیلوریز کافی زادہ ہوتی تو یہ قدریں بہتر ہی ہوگا امید ہے انہوں نے اصل کہہ کے بیچے پیئے ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے جوڑ کولا ہی ہے سانچ یہ بہتر ہی ہے لیکن یہ ترائی کرلیتے ہیں جو باقی چامچ پہ لگا ہوا ہے مہ مہ یہ مزے گئی ہے تو پانی بھی تماما رہا ہے یہاں پہ گوائل ہوگا اس کو بتاو دیکھیں بسم اللہ کلر تو کافی ہے گہرا بھی کلا ہے الحمدللہ اب بہترہ پہلے کافی کروی ہوتی تھی بغیر شہد کے جب شہد نہیں دی تو مچین ہی نہیں یوز کر رہا تھا یہ کہتے ہیں کہ ہالی پیٹ اگر ہم یہ گرین ٹی پییں تو ہمارا ویٹ لوس ہوتا ہے تو اس لیے میں پی رہا ہوں پتہ نہیں اسی بات ہے کہ نہیں پتہ نہیں لیکن چلیں ٹرائی تو کوشش تو کریں نا ویٹ لوس کرنے کی آج کی ویڈیو میں بھائی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی اکمپلشمنٹس جو ٹروفیس میں نے زندگی میں جیتی ہیں اور سپیشلی کرکٹ کے حوالے سے اور کرکٹ کے بیڈ میرے پاس کون کون سے ہیں اور میں کون سے بیڈ یوز کرتا ہوں تو ابھی میں آپ کو وہ لے کے چلتے ہوں لائٹ بند ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ وینڈو کھولی ہے تاکہ میری سائیڈ پہ روشنی آئے پیچے آپ کو دیکھیں ساری جو لائٹس ہیں وہ بند ہیں تو ابھی دوسروں میں چلتے ہیں آپ کو لیکن تو یہ روم ہے یہاں پہ یہ ٹروفیس ابھی تو یہ اوپر پڑھی ہوئی ہیں تو ابھی ان کو اتار لیتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں چھت پہ اور وہاں پہ آپ کو ایک ایک اس کے بارے میں ہسٹرین کی کیا ہے وہ بتاتے ہیں موسیقی تو میں اپنے بھائی ساری ٹروفیس اوپر لے آیا ہوں یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹروفیس ہیں یہ ہیں بیرڈ بھی پڑھیں پیچھے بھی دو ہے ان کی ہسٹری آپ کو بعد میں بتائیں گے سب سے پہلے بھائی یہ ڈیفرنٹ ٹروفیس ہیں اور میرے حال سے جو سب سے برانی ہے وہ ایک یہ والی ہے اس کا کلر بھی اس کے اوپر لکھا بھی ہوئے ایسا ہی طالب شاہ مموریل کرکٹ ٹورنمنٹ بیسٹ بولر مجھے ملا تھا یہ آئی تنگ دوہزار دس میں ہوا تھا یہ ٹورنمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹروفی تھی بھائی وہ ساری یہ دیکھیں یہ اوپر سے اس کا ٹوٹ گیا ہوئے کافی برانی ہیں آج دوہزار دیس ہے تقریباً تیرہ سال برانی اس کے بعد بھائی میں نے جو جیتی تھی یہ نہیں یہ کالج کی ہے اس کے بعد بھائی ہم نے جیتی تھی یہ والی ٹروفی یہاں بھائی یہ میں باقی ٹروفی سائیڈ پر کرتا ہوں یہ دیکھیں میڈلز مجھے ملتے رہے تھے یہ جو ٹروفی ہے بیسیکلی یہ ٹروفی یہ ٹروفی اور بڑے مشکل سے میں نے ان کو جوڑا تھا یہ جو ٹروفی میں کیپٹن تھا سوفٹ بال کی ٹیم کا ہم نے سوفٹ بال گائی ٹورنمنٹ جیتا تھا سوفٹ بال میں ہوتا ہے کہ ٹیپ کے بغیر جو بال ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹروفی اور اچھی پرفارمنس جو ہم مجھے ملے تھے اس ٹروفی کے بعد جو میں نے ٹروفی تھی وہ یہ ٹروفی تھی جو کہ یہ ٹروفی تھی یہ بھی سوفٹ بال کا ہوتا تھا دو تین منت بعد اس ٹرنمنٹ گئی اور یہ رننر اب کی ٹروفی ہے فائنل ہم ہارے تھے اس ٹرنمنٹ کا اور اس کا بھی میں کیپٹن تھا اور اس کے بعد اب جو ہے پھر یہ ہو گئی یہ ہو گئی یہ والی یہ سب سے یہ بھی کافی پرانی مجھے اسی پرفارمنس پر ملی تھی یہ بھی منato مات کی کی یہ بھی منت اف دی میل سیزن ہی سیزن ایک کی من اف دی میل سیزن یہ بھی سیزن ٹو کی من اف دی میل سیزن پھر آتے ہیں بھائی کالیج پھارے۔ جوсон پر اس کی اپروی میں مجھے ملی تھی وہ یہ تھی یہ یہ defect ترافی تھی یہ ہم کالیج میں جو میں فرسٹیر میں تھا فرسٹیر جتنے بھی سیکشن تھے ان کی جو ٹیم بنی تھی میں اس کا کیپٹن تھا اور یہ میں نے ون کی تھی ابھی نہیں کی تھی فائنل کے اندر ہم رنر اپ رہے تھے اگلے سال پھر ایک ٹورنامیٹ ہوا جو سب سے میری فیوری ٹرافی ہے وہ یہ والی ہے یہ ہے بھی سب سے بڑی یہ دیکھیں یہ سب سے بڑی ٹرافی ہے اور یہ ہم نے جیتی تھی دو ہزار تیرہ کے اندر جو یعنی تیرہ نہیں دو ہزار بارہ کے اندر سوری سیکنڈ ڈیئر میں ہم تھے ہم تو میں کیپٹن تھا اور ہماری ٹیم نے ایکسٹرارڈنری کھیلا تھا اور ہم لوگ فائنل ون کیا تھا تو یہ اس کی ٹرافی ہے اس کے بعد یہ ٹرافی ایک اس کے بعد یہ والی جو ٹرافی ہے یہ بھی ایک رولنگ کا ٹرنامیٹ ہوا تھا وہ ون کیا تھا اس کی ٹرافی ہے اور اب یہ جو چھوٹی چھوٹے پروفارمسز ہیں یہ مین آف دی میچ یہ میڈلز دیکھیں یہ تنے میڈلز ہیں میڈل بے شمار ملے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ان دو ٹرافی کی بات کرتے ہیں یہ جو ٹرافی تھی یہ ٹوڑ گئی ہوئی ہے بھائی یہ ٹوڑ گئی تھے لیکن پھر بھی سمال کے رکھی ہوئی ہے یہ بھی ایک بیس پروفارمسز کی ہے اور یہ بھی ایک ٹورنامیٹ ہم نے ون کیا تھا یہاں پہ اپنے گراؤنڈ میں ایک ہمارا پہلے گراؤنڈ ہوتا تھا وہاں پہ ہم نے ہی بیسیکلی ارگنائز کروایا تھا اور ہم وہ فائنل جیتے بھی تھے اس لیے سے یہ میری ٹرافی ہو گئی اب پیچھے آپ کو بیٹ نظر آ رہے ہوں گے اب یہ چار بیٹ ہیں بیسیکلی جو مجھے بیٹ سپانسر کرتے ہیں یا جن بیٹ سے میں کھیلتا ہوں وہ میں لیتا ہوں جے ہی سپورٹ سے ٹھیک ہے اس میں سلطان کے ایڈیشن ہیں تین سب سے پہلے بھائی آپ کو اس بیٹ کا بتاتے ہیں یہ بیٹ یہ دیکھیں یہ کافی پرانا بیٹ ہے یہ جب نینے سری لنکن آئے تھے یہ اس ٹائم کا بیٹ ہے اور سچی بتاؤں تو میرا فیورٹ بیٹ ہے کیونکہ اس کا جو ویٹ ہے اس بیٹ کا وہ تقریباً ہے چھے سو گرام کے وہ بھی پہلے ساڑھے پانچ سو تھا اور پھر میں نے اس کے اوپر پینٹ کروایا جس کی وجہ سے اس کا ویٹ تھوڑا سا ہیوی ہو گیا یہ سٹارٹ کے اندر جو سری لنکن آئے تھے یہ وہ بیٹ ہے اس کے بعد اگلا بیٹ جو ہے وہ یہ بیٹ ہے یہ بھی بیسیکلی ایک سری لنکن بیٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہ مارہور ایڈیشن تھا یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کا بلیڈ بہت مزیک ہے بھائی جان بہت کمال کا بلیڈ ہے اور اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ مکھل ہوں لیکن اب میرا چھوٹا بھائی جو دانی شاہب اس کو یہ بیٹ کا پسند ہے وہ اسی بیٹ کے ساتھ کھیلتا ہے یہ بھی سری لنکن سب سے پہلا ایڈیشن تھا سری لنکن بیٹ کا چھوٹے والے بیٹ کیوں گئی یہ لیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا یہ بیٹ نارمل چھوٹ ہے ان بیٹوں سے ان دو بیٹوں سے چھوٹ ہے تو یہ وہ ایڈیشن تھا اس کے بعد بھائی اس بیٹ کے اوپر آتے ہیں یہ ہے بھائی جے ای سپورٹس سلطان کا لیٹس ایڈیشن ابھی آیا ہے اور یہ ہے راولا کوٹ یہ اس کی جو لکڑی ہے یہ راولا کوٹ ہے یہ بہت بہترین بیلنس ہے اس کا سات سو نوے گرام کا ویٹ ہے اس کا اور اس کا جو ویٹ ہے وہ بیسیکلی سات سو دس سات سو پندرہ گرام کا یہ بیٹ ہے لیکن یہ ہے سب سے میرے بیٹوں میں سب سے جس کا ویٹ زیادہ ہے یہ چھکے وغیرہ اوپن کرکٹ کے لیے ہے وہ تقریبا سارے بیٹ جو ہیں اور رولنگ کے لیے زیادہ سمارے تو یہ سات سو نوے گرام کا ہے اب لاس پہ آتے ہیں جس بیٹ سے آج کل میں کھیڑ رہا ہوں وہ بھی یہ ہے سلطان کا سلطان لیٹس ایڈیشن ہے جے ای سپورٹس ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جے ای سپورٹس اور یہ سلطان کا لیٹس ایڈیشن یہ نمبر ہیں اگر آپ لینا چاہیں تو اس نمبروں پہ رابطہ بھی کر کے آپ بیٹ پاکستان لے سکتے ہیں تو یہ بھی راولا کوٹ ہے بیسیکلی یہ لیٹس دونوں بیٹ ہیں تو اس طریقے سے یہ چھوٹی سی میری اکومپلشمنٹس ہیں جو زندگی میں کرکٹ میں نے بہت کھیلیا اور اس میں سے یہ چیزیں میں نے جو ہے ون کی ہیں اور بس کچھ ٹیم ورک تھا کچھ اچھی تھوڑی بہت اس طرح پر ریگولر کرکٹ کھیلتے تھے تو ابھی بھی کھیل رہے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے نہیں کھیلتے لیکن یہ ہے کہ مزہ آتا ہے ابھی بھی کھی ابھی بھی پرانی میموریز دیکھیں نا یہ ساری میری میموریز جب میں نے آپ کو یہ ساری کچھ سارا کچھ دکھایا ہے بیٹوں کے بارے میں بتایا ہے وہ ان ٹروفیس کے بارے میں بتایا ہے تو میری میموریز جو ہیں وہ دوبارہ سے ریکال ہو رہی تھے کہ وہ کیسے کہ ایک میچ میں رہا 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 ہے تو بڑا یار بہت اچھی آتے ہیں یہ بھائی ابھی جیسے ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اس سائیڈ پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ بھائی پھر سے آج مجھے لگ رہا ہے کہ بھ آندھی آئے گی یہاں پہ آسمان دیکھیں یہ دیکھیں یعنی یہ اوپر بالکل بلو ہے یہ جو سائیڈا نا اس سائیڈ سے سے لگ رہا ہے مجھے سارا کہ آج پہ آئے گی آنڈی اس دن بھی اس سائیڈ سے آندھی آئی تھی تو آندھی آئے اس سائیڈ کے اوپر اس سے پہلے یہ دیکھیں یار کتنا پیارا لگ رہا ہے بار بار دل کر رہا ہے یہ بناتا رہا ہے یہ دیکھیں نا یار تو آندھی سے پہلے بھائی اس سارے سامان کو اٹھا کے واپس رکھ لیتے ہیں یہاں بھائی اس بڑے دیشکے میں چاول بنے ہیں کیونکہ یہ ہم نے بانٹے ہیں تو یہ پیپ ہوتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں نورمالی بھائی میں اس دن کھانا نہیں کھاتا لیکن آج کھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو انہیں بتایا ہے تو وہ ہم نے بانٹے کے لیے چاول بانا تو مجھے لگا کہ اچھے اور مجھرار بنے ہوں گے تو یہاں بھائی یہ ویژیبل رائز ہیں ساتھ میں ٹک ٹک ہیں اڈائیٹا اور بھائی کو ابھی جو ہے بھائی ان کو ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں بھائی اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں جی بھائی میں نے بھائی یہ چیچی بھی دیا میں نے ہے مجھے بھائی مجھے بھائی جو تمام جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھ کی آج میں نے آپ کو اپنی اچھیرمٹس دکھائی جو میں نے تقریبا بچھلے دس بارہ سال میں اچھیر کی اندر میں بھائی 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 شوڑ بھی گیا تھا اور یہ زیادہ ابھی میرے پاس سیٹیفکیٹس بھی ہیں جو ڈوین لیول کے اوبر ڈسٹرک لیول کے اوبر میں کھیلا ہوں انٹری یونیویسٹریز کھیلا ہوں وہ سیٹیفکیٹس بھی ہیں میرے پاس تو اس طریقے سے میں یہ سپورٹس کے اندر جو تھا بڑا ایکٹب تھا ابھی بھی ہیں تو بھئی یہ تھا آج کا ولاغ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاغ پسند آیا تو اپنے بھائی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں ڈیلی کہتا ہوں اگر آپ دیکھ رہے ہیں ولاغ دیکھا ہے تو کم از کم سبسکرائب لازمی کر دیں کہ مجھے موٹیفیشن مل جاتی ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو اپنا بہت سا رکھان رکھیں گے اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھیں گے اگلے ولاغ تک کے لیے اللہ حافظ